بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں مخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پہ میں آپ کے لئے مختلف سرویس اورینٹڈ کریئر اورینٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے یہ جوبز حاصل کرنی ہیں تو بہت سے کمنٹس آ رہے تھے بچیوں کے گرلز کے ہماری بیٹیوں کے کہ ہمارے لئے بھی سارے ایک ویڈیو بنائے کہ ہم ایف ایسی کے بعد ملٹری میں کیسے کمیشن لے سکتے ہیں تو اس موضوع پہ آج کی میری ویڈیو جی آپ سب لوگوں کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ ایف ایسی کے بعد کس طرح سے پاکستان آرمی میں کمیشن لے سکتے ہو تو سب سے پہلے کرائٹریہ سننے جی آپ کی عمر سترہ سے بائیس سال کے درمیان ہونی چاہیے فرسٹ آف آل پاکستانی سٹیزن ہونے چاہیے جو بندے جو بچیاں ڈیول نیشنل ہیں باہر کے ملکوں کی نیشنلٹی ہے وہ نیشنلٹی آپ کو چھوڑنا پڑے گی پاکستان نیشنل ہونا ضروری ہے غیر شادی شدہ ہوں وہ لڑکیاں وہ گرل جو انفارچونیٹلی بیوہ ہو چکی ہیں یا متعلقہ ہے یا مطلب سیپریٹ ہیں لیدہ ہیں سنگل ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں قادہ آپ کا پانچ فٹ ہونا چاہیے یعنی وزن آپ کا اکارڈنگ ٹو باڈی میس ہونا چاہیے اور ویشن نظر آپ کی سکس بائی سکس ویڈ آر ویڈ آوٹ گلاسز اور اس طرح سے آپ الیجیبل ہو جاتے ہو آپ کی عمر سترہ سے بائیس سال کے درمیان ہو فی میلز پاکستان آرمی میں کس طرح سے لیفٹنینڈ کے طور پر کمیشن لے سکتی ہیں غور سے سننیں جی اس کے بعد آپ کے میٹرک میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہو بائیو کے ساتھ سائنس میں آپ نے میٹرک کی ہو بائیولوجی کے ساتھ اور سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے ضروری ہیں ایف ایس سی پری میڈیکل میں آپ کے ففٹی پرسنٹ مارکس ہو اور اس کے بعد پھر آپ نے پاکستان نرسنگ کونسل سے ریجسٹرڈ کسی ہسپٹل سے ڈپلومہ کیا ہو اور نرسنگ کا نرسنگ کا ڈپلومہ کیا ہو اور پاکستان نرسنگ کونسل میں آپ ریجسٹرڈ ہو اور جس ہسپٹل سے کیا اس وہ بھی ریجسٹرڈ ہو اس ہسپٹل کا ایم ایس آپ کو کریکٹر شیڈیفیکیٹ دے گا اس پہ آپ اپلائے کرو گے کہ میں نے جی نرسنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اسی طرح سے انٹیلیجنس آپ کا ٹیسٹ ہوگا وربل ٹیسٹ ہوگا نان وربل ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد اکیڈیمکس کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا اس کے لیے کیا کا کریٹریہ ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بہت سی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے میری بہت سی ویڈیو چینل پر پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ پہلے بھی میں یہ ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ گرلز کیسے پاکستان ملٹری میں کمیشن لے سکتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتاتا ہوں وہ جو آپ کا ہوتا ہے آپ کا وربل نان وربل اور اکیڈیمکس اس کے لیے وربل میں آپ کے نائنٹی قویشنز ہوتے ہیں نان وربل میں سکسٹی قویشنز ہوتے ہیں پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا اپنے ایک سو بیس یا سو منٹ میں کرنا ہوتا ہے گیون ٹائم جو آپ کو دیا جائے اس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے سکسٹی نمبر کا جو نان وربل اشکال والا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے ساٹھ منٹ میں کرنا ہوتا ہے 90 منٹ میں جتنا ٹائم آپ کو دیا جائے اس ٹائم میں آپ مت پڑھو آپ یہ دیکھو کہ آپ نے ان ان ٹیسٹوں کی تیاری کرنی ہے اکیڈیمک سا ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے 120 منٹ میں یا دو گھنٹے میں آپ نے 100 ایم سی کیوز کرنے ہوتے ہیں اس میں آپ کے سارے کے سارے فیزکس، کیمسٹری، بائیو، میتھ، انگلیش اور کمپیوٹر اور اس طرح کے سارے قویسٹنز ہوتے ہیں وہ آپ سب کو میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں یہاں پہ میں آپ کو مخصر بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے سٹ اپس، چین اپس اور پوش اپس گرلز کا تھوڑا سا کم میار ہوتا ہے آپ لوگوں نے کوئی پانچ چھے پوش اپس لگا لیں آپ نے دو چین اپس لگا لیے آپ نے کوئی پندرہ سے بیس سٹ اپس لگا لیے اور آپ کی جو دوڑہ ہے وہ چودہ منٹ میں ہوتی ہے چودہ منٹ بہت ٹائم ہوتا ہے آپ آرام کے ساتھ یہ سارے مراحل کر جاتے ہو ینگ ہوتے ہو انرجیٹک ہوتے ہو آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ آسانی کے ساتھ یہ سارے کم کر جاتے ہو اس طرح سے آپ کا یہ فیزیکل سٹینڈر اور کرائٹریہ ہو گیا اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے ایک انٹرویو شورٹ سا اور شورٹ سا ہوتا ہے میڈیکل میڈیکل میں آپ کو دیکھ لیے جاتا ہے آپ کو کوئی پائل سیائلز کا مسئلہ نہیں کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کا نی ناکنگ اور وہ ساری فلیٹ فیٹ وغیرہ وہ ساری چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں وہ ایک سیٹ کرائٹریہ ہوتا ہے ایک پیٹرن ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کی ساری چیزیں چیک ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے انٹرویو اور شورٹ لسٹنگ کے لیے آپ کی چلی جاتی ہیں لسٹیں جی ایچ کیو میں وہاں سے آپ کی ہو جاتی ہے شورٹ لسٹنگ اور شورٹ لسٹنگ کے بعد آپ کی جو فائنل لسٹ آتی ہے اس میں پھر آپ کو آئی ایس ایس بی کے لیے بھیجوایا جاتا ہے آپ نے اوٹی آئی سی یو سی سی یو یا ایمرجنسی برانچ کا ڈپلومہ کیا ہنا ضروری ہے نرسنگ کا یہ گئر سے سننے جی کسی بھی ریجسٹر ہسپیٹل سے جو پاکستان نرسنگ کونسل سے ریجسٹر ہسپیٹل ہے وہاں سے آپ نے اوٹی کا آئی سی یو کا سی سی یو کا یا ایمرجنسی برانچ کھا ڈپلومہ کیا ہنا ضروری ہے اور ایم ایس صاحب آپ کو اس کا سیڈیفیکٹ بھی دیں گے کریکٹر سیڈیفیکٹ الگ سے ہوگا اور کور سیڈیفیکٹ الگ سے ہوگا آپ کی تعلیم ہوگی ایف ایسی ایف ایسی میں 50% مارکس ہوں گے اور آپ کے میٹرک میں 60% مارکس ہونے چاہیے بائیو کے ساتھ اس کے بعد جی آپ آئی ایس ایس بی میں چلے گے آئی ایس ایس بی پہ چاروں دن کی میری الگ الگ سے ویڈیو پڑی ہوئی ہیں وہ گھر سے دیکھ لی جائے گا کہ پہلے دن آپ نے کس قسم کے ٹیسٹ دینے ہیں دوسرے دن آپ نے کس قسم کے ٹیسٹ دینے ہیں تیسے دن اور چوتھے دن اور پانچوے دن فائنل ہو جانا ہے یہاں پہ میں آپ کو مخصر بتاہتا ہوں جو پہلے دن آپ کے وہی سارے کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ نے انیشیلی دیئے اور آپ کی ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے آپ کو چیسٹ نمبر مل جاتے ہیں چیسٹ نمبر الارٹ ہو جاتے ہیں وہی چیسٹ نمبر پانچو دن آپ کے چلتے رہتے ہیں اس کے بعد جی پھر آپ کا ہوتا ہے اگلے دن سکرین ٹیسٹ اور اس میں سینٹینس رائٹنگ اور پکچر سٹوری رائٹنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی دونوں میڈیم میں ہوتے ہیں بہت سے آپ سوال کرتے ہو آپ کے سوالوں کی طرف میں بعد میں آتا ہوں پہلے آپ غور سے یہ سن لیں اس کے بعد جی آپ کا اگلا دن آجاتا ہے اگلے دن آپ کی ہو جاتی ہے جی سینڈی کے ڈسکشن یا گروپ ڈسکشن آپ جس کو کہتے ہو گروپ ٹاسک گروپ ڈسکشن اور گروپ ٹاسک ہو جاتی ہے اس میں مختلف آپ کو ٹاسک دیے جاتے ہیں گیون ٹائم کے در آپ نے وہ ٹاسک مکمل کرنے ہوتے ہیں ڈیٹیل سے میری الگ الگ ہر دن پہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے غور سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد پھر آپ کا ہوتا ہے فائنل انٹرویو اور انٹرویو میں پھر آپ کے ساب جیٹیو جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ٹیچرز آئی ایس ایس بی والا عملہ انٹر سرویس سیلیکشن بورڈ وہ سارے کے سارے آپ کا رزلٹ آپ کو انونس کرتے ہیں آپ کو پانچ میں دن ایک ہال میں جمع کر لیا جاتا ہے آپ کو رزلٹ سنائے جاتا ہے جو بچے فیل ہوتے ہیں ان کو واپس بجوا دیا جاتا ہے جو بچے پاس ہوتے ہیں ان سے پھر سے فارم فیلنگ کروائی جاتی ہے اس طرح سے آپ کا آئی ایس ایس بی کا کریٹریہ پورا ہو جاتا ہے آئی ایس ایس بی چار شہروں میں ہوتا ہے غور سے سننے جی گجران والا ہے کوہٹ ہے کرراچی ہے اور کوئٹا ہے پاکستان پورے میں چار شہروں میں آئی ایس ایس بی آپ کے سنٹر ہوتے ہیں اور آپ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ملٹری اپنے رولز کے مطابق کہ آپ لوگوں کو بھیجواتی ہے کہ آپ فلان سنٹر میں چلے جاؤ آپ آئی ایس ایس بی میں سلیکٹ ہوگے اس کے بعد پھر آپ کو چوبیس ہفتے یا چھ مہینے آپ کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے پی ایم اے میں پاکستان ملٹری اکیٹمی میں پی ایم اے میں آپ کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو بانڈ فیل کروائی جاتا ہے اس بانڈ کے مطابق آپ نے جوب کرنی ہوتی ہے سات سال کا ہو نو سال کا ہو تو اس کے مطابق آپ نے وہ بانڈ فیل کرنا ہوتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک ملٹری نہیں چھوڑ سکتے اس کے بعد پھر آپ کو کسی نہ کسی میڈیکل کور میں کسی سی ایم ایچ میں کسی بھی جگہ پہ جہاں میلٹری مناسب سمجھتی ہے رولز کے مطابق ڈیفائنڈ رول ہوتے ہیں آپ کو پتر کمیشن دیا جاتا ہے اور پوسٹنگ دی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے آپ ڈیوٹی شروع کر دیتے ہو کسی ہسپٹل میں ملٹری میں کسی جگہ پہ کسی برانچ میں میڈیکل برانچ میں نرسنگ میں آپ آ جاتے ہو پی این ایف پاکستان نرسنگ فورس میں آپ کو کمیشن مل جاتا ہے جنہوں نے بی ایس کرنا ہوتا ہے جن کو چار سالہ کورس کروایا جاتا ہے انہوں نے ڈریکٹ کیپٹن آنا ہوتا ہے اس کی میری الائک سے ویڈیو پڑھی ہوئی ہے وہ آپ گھر سے دیکھ لی جائے گا مزید میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ کو سی ایم ایچ انسٹیٹوٹ راول پنڈی میں کھار یہاں کراچی ملتان کوئٹا لاہور میں بھی ملٹری کے جو سی ایم ایچ ٹریننگ انسٹیٹوشنز ہیں میڈیکل کے میڈیکل کالوجیز ہیں ساتھ ساتھ سی ایم ایچ کے اندر وہاں پہ آپ کو ٹریننگ کروای جاتی ہے چار سال کا بی ایس نرسنگ کروای جاتا ہے اور پھر کیپٹن کے طور پہ آپ کو کمیشن دی جاتی ہے اس پہ میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ پہلے بھی میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا میں نے گرلز کے لیے آلرڑی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں بہت سی بچیاں اور گرلز شکوا کرتی ہیں کہ سارا ہمارے لیے بھی ویڈیو بنا دیں تو یہ آپ کے لیے آج کی ویڈیو جی غور سے سن لیں اس کے علاوہ پاکستان ملٹری میں آپ آپ گرلز سے ساری کی ساری ویڈیوز دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ میں آن لائن تیاری بھی کرواتا ہوں آپ مجھ سے تیاری کر سکتے ہو اینی ہو جی واپس موضوع کی طرف اب میں آتا ہوں آپ کے سوالوں کی طرف کیا ہم سار مزید تعلیم آگے جاری رکھ سکتے ہیں بلکل جی آپ مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہو اپنے طور پر آپ پڑھ سکتے ہو آپ کو چھوٹیاں مل جائیں گی آپ کا جب بورڈ کا آئے گا آپ کا رول نمبر سلپ اور آپ کی ڈیٹ شیٹ آپ کو چھوٹیاں مل جائیں گے آپ پیپر جا کے دو گے لیکن پرائیویٹ طور پر آپ پڑھو گے آپ ریگولر کلاسیز میں نہیں بڑھ سکتے کسی یونیورسٹی میں ریگولر نہیں جا سکتے کیا ہم سار آگے مزید کمیشن لے سکتے ہیں لیڈی کیڈٹ کورس میں بلکل جی آپ جا سکتے ہو لسی سی میں جا سکتے ہو اور کیپٹن کے طور پر بھی اپنی سرویس کا آگاز کر سکتے ہو آپ لوگ کی پرموشن جلدی ہو جاتی ہے اور آپ زیادہ جلدی اوپر چلے جاتے ہو بہت سی ہماری جو ویمنز ہیں وہ آج کل جنرل تک بھی جا چکی ہیں لسی سی والی تو اس طرح سے آپ کی پرموشن بھی ہو جاتی ہے آپ بھی آگے چلے جاتے ہو ملٹری کے سیٹ پیٹرن اور رولز کے مطابق آپ کو ہر چیز مہیا ہوتی ہے آپ کو ففٹی پرسنٹ ریایت ہو چی ہے جی ریلوے کے قرائےوں میں آپ کو ففٹی پرسنٹ ریایت ہوتی ہے ائر ٹکیٹس میں آپ کو میڈیکل فری آپ کا ہوتا ہے آپ کی فیملی کا میڈیکل فری ہوتا ہے آپ کو رہیش ملتی ہے کھانا ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ملٹری کی رہیشی کلونیز ہوتی ہیں یا سکیمز ہوتی ہیں پاکستان آرمی کی جو بچے نہیں جا سکتے وہ غور سے سننیں آپ آئی ایس ایس بی میں دو دفعہ سکرین آؤٹ بچے ہوں وہ نہیں جا سکتے تین دفعہ آپ انیشیل ٹیسٹوں میں فیل ہو چکے ہو آپ نہیں جا سکتے آپ کے خلاف کوئی کرمنل کیس ہو آپ نہیں جا سکتے کسی عدالت سے صدیہ یافتہ ہو آپ نہیں جا سکتے آپ پروکلیم ڈوفینڈر ہو پی اوز اشتہاری آپ نہیں جا سکتے آپ کے خلاف کوئی بھی اخلاقی جرم ہو کرمنل جرم ہو کوئی بھی سیول لٹیگیشن ہو کچھ ہو آپ نہیں جا سکتے آپ کو ایک سو بیس دن کے اندر ملٹری کے کسی بھی انسیٹیوشن سے نکالا گیا ہو آپ نہیں جا سکتے تو یہ والے لوگ نہیں جا سکتے باقی سارے لوگ اپلائے کر سکتے ہو میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیجئے گا تو اس طرح سے آپ اے این ایف یا آرم نرسنگ فورسیز میں لیفٹرین کے طور پر گرلز ہماری بچیاں کمیشن لے سکتے ہو کیپٹن کے طور پر بھی آپ لے سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بی ایس نرسنگ کر لیتے ہو تو پھر آپ کی ایج بھی بڑھ جاتی ہے یہاں پر آپ کی ایج سترہ سے بائیس سال ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے اے این ایف میں آپ کس طرح سے کمیشن لے سکتے ہو as a girl thank you very much جی انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and good bye پاکستان زندہ